یہ اے آئی بوٹس کیا دوسرے پلاتفارم پر جو مطارف کروائے گئے اے آئی بوٹس ہیں ان سے فرق ہیں یا سیم ویسے ہی ہیں جی thank you so much for having me here obviously جو آپ کا question ہے کہ کیا یہ اے آئی باقی جو دوسرے چیٹ بوٹس ہیں ان سے بہتر ہے یا نہیں ہے تو اس کا answer ہے yes definitely why because جو ہماری conversations ہوگی ہیں you see کہ whatsapp facebook and instagram ہم کتنا rigorously اس کا استعمال کرتے ہیں اور جو conversations ہمیں اس کو کر رہے ہوتے ہیں اس کا جتنا بھی data ہے وہ سارے اے آئی اس data سے اپنے موڈلز کو train کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں better opportunities, better conversations and better communication provide کر سکے تو یہ جو اے آئی ہے کہ definitely ایک transformation ہے ایک evolution ہے چیٹس کی دنیا میں کہ آپ کسی بھی locality کے اندر آپ کسی بھی language کے اندر آپ کسی بھی culture کے بندے سے اس کی values اس کی language کے اندر اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو اے آئی can assist you اور ایسے chatbots اب یہ chatbots کا next اگر مرلہ یہ آنے والا ہے کہ آپ whatsapps کے ذریعے یہاں سے آپ اردو میں بات کریں گے آگے آپ کسی چائنیز پرسن سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی language translate ہو کے automatically اس پرسن کو چائنیز میں جاری ہوگی چاہے وہ audio میں ہو چاہے وہ text میں ہو تو یہ سارا evolutionary phase start ہو چکا ہے اور یہ basically communication کی دنیا میں ایک evolution آنے والا ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا یہ تو آپ نے بڑی زبدیز بات بتائی کہ آنے والا وقت ہے کیسا وقت آنے والا ہے جس میں اگر میں اردو میں بات کر رہی ہوں اور سامنے بیٹھاوا چائنیز یا جیپنیز ہے تو اس کو اس کی زبان میں ہی میری بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی basically translator کا کردار ادا کر رہا ہوگا AI bot لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ میں یا میرے جیسے اور بہت سے لوگ اس AI bot کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی examples ہیں اس میں دیفنیلی ہیں let's say if you are a business person and آپ کا client کے ساتھ communication چل رہا ہے and client asks you something and you don't know exactly the answer to that question یا پھر وہ کسی ایسے topic کے بارے آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں and you lack the research into that topic تو AI chat bot وہی پہ real time آپ آپ نے message کو client کے message کو select کریں گے اور وہاں پہ client وہ جو chat bot ہے وہ بائی دفولٹ آپ کو generate کر دے گا وہ questions جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر کلائنٹ نے کوئی ترمنالوجی کا ذکر کیا ہے کسی سپیسیفک لفظ کا ذکر کیا ہے تو وہ چیٹ بارٹ خود پوچھے گا کہ what is this آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کی پوری ہسٹری آپ کے پاس آ جائے گی اس کی پوری انفرمیشن آپ کے پاس آ جائے گی آپ کو کبھی وٹس اپ سے باہر نکل کے گوگل پہ جا کے سرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کبھی میٹا سے باہر جا کے گوگل پہ سرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو اسی پلیٹ فارم کے اندر آپ کو وہ ساری انفرمیشن مل جائے گی سو آپ کا جو سبجیکٹ نولیج ہے وہ بسکر انلوگ ہو گیا پوری دنیا کے لیے تو یہ ایک بزنس پرسن ایک آپ جسا میڈیا پرسن یا ایک سٹوڈنٹ ایون وہ چیٹ بارٹ سے یہ فائدہ آسل کر سکتا ہے اچھا ایک ایک اور چیز میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہer ہوں کہ جب ہم چیٹ جی پی جی کی بات کرتے ہیں سو وہ تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ دو سال پہلے تک کا ہے اور اس کے مطابق وہ انفرمیشن دیتا ہے یہ اے آئی بوٹ آپ کو ریال ٹائم انفرمیشن کسی بھی ٹاپک پر دے سکتا ہے جی بلکل ایکزیکلی جو اوپن اے آئی کمپنی تھی جنہوں نے چیٹ جی پی ٹی بنایا ہے بیسیکلی انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا تھا کہ ہم ڈیٹا کو بلکل ریفائن رکھیں اس کی قوالیٹی کو انشور کریں اس لیے انہوں نے اس ڈیٹا کو ایک سرٹین لیول تک رکھا لیکن یہ جو میٹا اے آئی کی میں اگر بات کروں یا ووٹس ایپ کے اندر جو آپ کو اے آئی ملا ہے یوں سی کہ ہم ڈیلی بیسز کے اوپر ووٹس ایپ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اس ڈیٹا سے ریال ٹائم میں وہ ٹرین ہو رہا ہوتا ہے اور ریال ٹائم میں ہی وہ ڈیٹا آ رہا ہے اوویسلی جو آپ کا کوسچن ہے اس حوالے سے بڑے ایٹھیکل کنسرنز ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا اے آئی جو ریال ٹائم انفورمیشن کے ساتھ کیپ اپ کر رہے ہیں تو ایسے میں کون میک شور کرے گا کہ جو انفورمیشن وہ سیکھ رہے ہیں وہ کریکٹ بھی آیا یا نہیں وہ مس انفورمیشن یا ڈس انفورمیشن تو نہیں ہے اس حوالے سے یقیناً اے آئی کی انڈسٹری کو جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹ کے جو سٹیٹس ہیں وہ بیٹ کے جو لیجسلیشن کر رہی ہیں انفورچنیٹی ہمارے ہم پاکستان میں ابھی تک اس کی پالیسی میکنگ لیجسلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی لیکن سونر اور لیٹر ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اور اورگنیزیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جو اے آئی ریال ٹائم کرنٹ انفورمیشن پک کر رہے ہیں وہ کتنی true ہے یا کتنی false ہے میٹا اے آئی کا جو پکچر کے لیے imagine فیچر ہے کیا یہ اینیمیشن بھی بنا سکتا ہے کوئی جی بالکل اس میں سبل اینیمیشن بھی آ سکتا ہے اور اس سے آپ یہی چیز آگے جا کے پکچر ابھی جنرےٹ ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ویڈیو بھی ہوتی ہے جس طرح آپ ٹی وی سکرین پر ہمارے سارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی پکچر کا ایک کلیکشن ہے ابھی بھی اوپن اے آئی نے سورہ اے آئی کے نام سے ایک اپنوں نے ایپ لانچ کی ہوئی ہے جو بھی پبلک ہونے والی ہے اس کا اب جا کے اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نیکس جو دور آنے والا ہے within one or two years وہ آئے گا create on demand یعنی کہ آپ سوچیں گے کہ مجھے کون سی مووی دیکھنی ہے اس میں کون سی ایکٹرز ہوں گے ان کی لینگویج مووی کی سٹوری کیا ہوگی and within a few seconds وہ پوری مووی دو دین گھنٹے کی generate ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی so there is going to be an era ویڈیو on demand سے نکل کے create on demand پہ یعنی کہ آنے والے وقت میں مزید revolution جو ہے وہ ہم دیکھیں گے thank you so much for being with us